جی بتائیے مفتی صاحب میں پہلے تو دو نفل شکرانے کے پڑھوں گی کہ میں ریکال ملیا آپ سے بہت خوش ہوئی آپ سے بات کر کے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو صدا بات رکھے مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میرا بیٹا کالیج کی تعلیم پڑھنے کے بعد چھ سال ہو گئی انگر نے بیٹھا کوئی نہ پڑھائی کی طرف جاتا ہے نہ جواب کی طرف جاتا ہے ساری رات کے میں کھلتا ہے اور دن میں سویا رہتا ہے دو تین دن کے لیے کوشش جو بھی پڑھائی کرتی ہوں اس کے پر صرف تین دن کے لیے اثر ہوتا ہے پھر واپس لیا میں کروں گا میں کروں گا پھر واپس چلا جاتا ہے کچھ نہیں کرتا گھر میں اس بچے کی وجہ سے ہمیہ بیوی کے درمیان بہت لڑائی رہتی ہے اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالی جو آپ کی تکلیف کو دور فرمائے اور واقعی بہت سے گھروں کے اندر یہ مسائل ہیں کہ اولادیں جو اپنے ماں واپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے ان کے لیے عذیت اور تکلیف بنیمی ہیں اور ہمارے مشرقی والدین خاص طور پر جو ہے وہ جان چھڑکتے ہیں اپنی اولادوں پر ان کی ہر طرح کی جیوہو کی تکلیف کا لحاظ رکھتے ہیں ان کی تعلیم کا ان کی تربیت کا ان کی جسمانی یوہانی ہر طرح کی تربیت کے ان کو لے کے چلتے ہیں اور جبکہ بچوں کی حالت یہ ہوئی اتنے بے پرواہ ہیں جیسے بھی اپنی انسائلہ نے کہا کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ ویڈیو گئی میں کھیلتا رہتا ہے اور سوتا رہتا ہے اور عذیت اور تکلیف بناوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان والدین کو رہت آرام پہنچائے یہ دعا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں نازل فرمائی اور واقعی دعا کے اندر زبردست تاثیر ہے لہذا یہ امام الاولیاء شیخ تفسیر حضرت بولانا آمد علی لہوری رحم اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری اولاد میری آنکوں کی تھنڈک ہے میری ساری اولاد سے جو مجھے راحت ہے بس میں یوں سمجھتا ہوں جیسے دنیا میں جنت کے مذہر روٹتا ہوں کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں سلام پھیرنے سے پہلے یہ جو دعا ہے یہ دعا ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیتا ہوں لہذا یہی ہے سبق آپ کو اور تمام ناظرین کو جو اپنی اولادوں کی طرح سے پریشان ہیں کہ سلام جب پھیرنے سے پہلے نماز کا یہ دعا جو ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتینا قررت آجن وجعلنا للمتقینا امامہ ضرور ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد جو سلام پھیرا کریں تو اس کا احتمام کریں فرض ہو نفل ہو سنت ہو کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں تو امام الولیاء آمداللہوری فرماتے ہیں کہ میری اولادیں تب ہی میری آنکھوں کی تھندک ہیں اس لئے وہ قبولیت دعا کا لمحہ ہوتا ہے اور وہاں آپ جو اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کی تھندک بنا رہے ہیں تو واقعی اللہ تبارک وطالعہ ان کو آنکھوں کی تھندک بنا دیتے ہیں تو اس کا آپ احتمام کریں اور دوسرا یہ کہ اہدن السراط المستقیم جب سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور اہدن السراط المستقیم پہ جب آئیں تو اس کو آپ گیارہ مرتبہ دورہیں گیارہ مرتبہ دورہ کے آمین تک فاتحہ مکمل کریں اور وہ اس بچے کے کھانے پینے پہ دم کریں جو چیز وہ کھاتا پیتا اس کے اوپر پھونک دیا کریں پانی دم کر کے اس کے کمرے میں شڑک دیا کریں یہ عمل آپ نے اکتالیس دن کرنا ہے اور پہلا والا عمل تو جب بھی نماز پڑھے آپ بھی عمل جائے رکھیں انشاءاللہ اللہ کے نامے سے آپ کی بچوں کو اللہ نیک ادار دے دے گا میں بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں موسیقا موسیقا